پیش ہے منشی پریم چند کی ایک اردو کہانی حق کی فکر ٹومی یوں دیکھنے میں تو بہت تگڑا تھا بھوکتا تو سننے والوں کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ڈیل ڈال بھی ایسا تھا کہ اندھیری رات میں اس پر گدھے کا شبہ ہوتا تھا لیکن اس کی دلیری کسی مارکے میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی دو چار بار جب بازار کے لیڈروں نے اسے للکارا تو وہ جسارت کا مزہ چکھانے کے لیے میدان میں آیا دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جب تک لڑا جیوٹ سے لڑا پنجے اور داتوں سے زیادہ چوٹیں اس کی دم نے کی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ بلاخر میدان کس کے ہاتھ رہا لیکن جب فریق مخالف کو اپنی حمایت کے لیے اور کمک منگانی پڑی تو جنگی اصول کے مطابق فتح کا سہرہ ٹومی کے سر رکھنا زیادہ منصفانہ معلوم ہوتا ہے ٹومی نے اس وقت مسلحت سے کام لیا اور دانت نکال دیئے جو صلح کی علامت تھی اس نے ایسے بے اصولوں اور بے راہ رقیبوں کو مو نہ لگایا اتنا صلح پسند ہونے پر بھی ٹومی کے رقیبوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی تھی اس کے برابر والے تو اس سے اس لیے جلتے تھے کہ یہ اتنا موٹا تازہ ہو کر بھی اس قدر صلح پسند کیوں ہے بازاری غول اس سے اس لیے جلتا تھا کہ ٹومی کے مارے گھوروں پر کی ہڈیاں بھی نہ بچنے پاتی تھی وہ گھڑی رات رہے اٹھتا اور ہلوائیوں کی دکانوں کے سامنے کے دونے اور پتل قصائیوں کے سامنے کی ہڈیاں اور چھی چھڑے ایک ایک کر کے اڑا جاتا اس لیے اتنے دشمنوں کے بیچ میں رہ کر ٹومی کی زندگی دشوار ہو جاتی تھی مہینوں گزر جاتے اور پیٹ بھر کھانا نہ ملتا دو تین بار اسے من مانا کھانا کھانے کی ایسی شدید خواہش ہو گئی کہ اس نے غلط طریقوں سے اسے پورا کرنے کی کوشش کی مگر نتیجہ امید کے خلاف ہوا اور مزیدار کھانوں کے بدلے اسے سقیل چیزیں بھر پیٹ کھانے کو ملیں جن سے پیٹ کے بدلے پیٹھ میں کئی دن تک درد ہوتا رہا تو اس نے مجبور ہو کر مل جل کر کھانے کی روش پھر اختیار کر لی ڈنڈوں سے پیٹ چاہے بھر گیا ہو لیکن حوص ختم نہ ہوئی وہ کسی ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں خوب شکار ملے ہرن اور خرگوش اور بھیڑوں کے بچے میدانوں میں چرتے ہوں جہاں ان کا کوئی مالک نہ ہو کسی رقیب کا اندیشہ تک نہ ہو آرام کرنے کو گھنے درختوں کا سایا ہو پینے کو ندی کا صاف ستھرا پانی ہو وہاں منمانہ شکار کروں کھاؤں اور میٹھی نیند سواؤں چاروں طرف میری دھاک جم جائے سب پر ایسا روب چھا جائے کہ مجھ ہی کو اپنا راجہ سمجھنے لگیں اور دھیرے دھیرے میرا ایسا سکہ بیٹھ جائے کہ کسی وقت کسی رقیب کو ادھر آنے کی حمت نہ ہو اتفاق سے ایک دن وہ انہی خیالوں کے سرور میں سر جھکائے سڑک چھوڑ کر گلیوں میں سے چلا جا رہا تھا کہ دفتن ایک جوان حمت حریف سے اس کی مڑھ بھیڑ ہو گئی ٹومی نے چاہا کہ بچ کر نکل جائے مگر وہ بدماش اتنا امن پسند نہ تھا اس نے فوراں جھپٹ کر ٹومی کی گردن پکڑ لی ٹومی نے بہت منت سماجت کی گڑ گڑا کر کہا خدارہ مجھے چلا جانے دو قسم لے لو جو پھر ادھر قدم رکھوں میری شامت آئی تھی کہ تمہارے دائرہ اقتدار میں چلا آیا مگر اس سخت گیر اور بے رہم دشمن نے ذرا بھی ریایت نہ کی آخر میں ہار کر ٹومی نے نہایت بے کسانہ انداز سے فریاد کرنی شروع کی یہ سن کر محلے کے دو چار نیتا جمع ہو گئے لیکن بجائے اس کے کہ اس کی بے کسی پر رہم کریں وہ الٹے ٹومی پر ہی ٹوٹ پڑے اس غیر منصفانہ برطاؤ نے ٹومی کا دل توڑ دیا وہ جان چھوڑ کر بھاگا لیکن ان ظالموں نے بہت دور تک اس کا تعاقب کیا یہاں تک کے راستے میں ایک ندی پڑ گئی اور ٹومی نے اس میں کود کر اپنی جان بچائی کہتے ہیں کہ ایک دن سب کے دن پھرتے ہیں ٹومی کے دن بھی ندی میں کودتے ہی پھر گئے کودا تھا جان بچانے کے لیے ہاتھ لگ گئے موتی تیرتا ہوا اس پار پہنچا تو وہاں تمناوں کی کلیاں کھلی ہوئی تھی یہ نہایت وسیع میدان تھا جہاں تک نگاہ جاتی تھی ہریالی ہی ہریالی نظر آتی کہیں جھرنا بہنے کا دھیمہ ترنم تھا تو کہیں درختوں کے جھنڈ تھے اور ریت کے سپاٹ میدان بڑا ہی دل فریب منظر تھا بھانت بھانت کے پرندے اور چوپائے نظر آئے بعض ایسے لمبے چوڑے کہ ٹومی انہیں دیکھ کر تھرہ اٹھا بعض ایسے خونخار کہ ان کی آنکھ سے شولے نکل رہے تھے وہ آپس میں اکثر لڑا کرتے تھے اور اکثر خون کی ندی بہتی تھی ٹومی نے دیکھا کہ وہ ان خوفناک دشمنوں سے پیش نہ پا سکے گا اس لیے اس نے مسلحت سے کام لینا شروع کیا جب دو لڑنے والوں میں ایک زخمی یا مردہ ہو کر گر پڑتا تو ٹومی لپک کر گوشت کا ٹکڑا لے بھاگتا اور تنہائی میں بیٹھ کر کھاتا فاتح جانور اپنی کامیابی کے نشے میں اسے حقیر سمجھ کر کچھ نہ کہتا اب کیا تھا ٹومی کے پو بارہ ہو گئے ہمیشہ دیوالی رہنے لگی نہ گڑ کی کمی تھی نہ گیہوں کی اکثر نئے نئے کھانے کھاتا اور درختوں کے نیچے مزے سے سوتا اس نے ایسی آرام دہ زندگی کا تصور بھی نہ کیا تھا وہ مر کر نہیں جیتے جی سورگ پا گیا تھا تھوڑے ہی دنوں میں قوت بخش کھانوں نے ٹومی پر جادو کا سا اثر پیدا کیا وہ پہلے سے کہیں زیادہ لہیم شہیم دراز قد اور خوفناک ہو گیا چھلانگیں بھرتا اور کسی چھوٹے موٹے جانور کا شکار اب وہ خود بھی کر لیتا ادھر اس خطے کے دلیروں میں روزانہ خونریزی اور مارکہ آرائی کے باعث تباہی کے آثار نظر آنے لگے جنگل کے جانور اب چونکے اور اسے وہاں سے بھگا دینے کی کوشش کرنے لگے ٹومی نے اب ایک نئی چال چلی وہ کبھی کسی جانور سے کہتا تمہارا فلان دشمن تمہیں مار ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے کسی سے کہتا فلان تم کو گالی دیتا تھا جنگل کے جانور اس کے چکمے میں آ آ کر آپس میں لڑ جاتے اور ٹومی کی چاندی ہو جاتی آخر میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑے بڑے جانوروں کا صفایہ ہو گیا چھوٹے چھوٹے جانوروں کو اس سے مقابلہ کرنے کی حمت ہی نہ ہوتی تھی اس کی ترقی اور طاقت دیکھ کر انہیں ایسا معلوم ہونے لگا کہ یہ عجیب جانور آسمان سے حکومت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے ٹومی بھی اب شکار بازی کے جوہر دکھا کر ان کے اس خیال کی تصدیق کرنے لگا بڑے فخر سے کہتا خدا نے مجھے تمہارے اوپر حکومت کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ مشیتِ الٰہی ہے تم بے غلو غش اپنے اپنے گھروں میں پڑے رہو میں تم سے کچھ نہ بولوں گا بس تمہاری خدمت کرنے کے سلے میں کبھی کبھی تم میں سے کسی کا شکار کر لیا کروں گا آخر میرا بھی تو پیٹ ہے بغیر غزہ کے کیسے زندہ رہوں گا اور کیسے تمہاری حفاظت کروں گا وہ اب بڑی شان سے چاروں طرف فخریہ نظروں سے تاکتا ہوا گھومتا پھرا کرتا ٹومی کو کوئی فکر تھی تو یہ کہ اس علاقے میں میرا کوئی رقیب نہ اٹھ کھڑا ہو جون جون دن گزرتے گئے ایش و عشرت کا چسکہ بڑھتا گیا اور اس کی فکر بھی ویسے ویسے بڑھتی گئی وہ اکثر رات کو چونک پڑتا اور کسی نامعلوم دشمن کے پیچھے دوڑتا اندیشہ بھوت کی طرح سر پر سوار رہتا تھا جانوروں سے کہتا کہ خدا نہ کرے تم کسی دوسرے حکمران کے پنجے میں پھنس جاؤ وہ تمہیں پیس ڈالے گا میں تمہارا خیر خواہ ہوں ہمیشہ تمہاری بھلائی میں لگا رہتا ہوں کسی دوسرے سے یہ امید مت رکھنا سب جانور ایک آواز ہو کر کہتے جب تک جییں گے آپ کے وفادار رہیں گے آخر کار یہ ہوا کہ ٹومی کو لمحہ بھر بھی اتمینان سے بیٹھنا مشکل ہو گیا وہ رات رات بھر اور دن دن بھر ندی کے کنارے ادھر سے ادھر چکر لگایا کرتا دورتے دورتے ہاپنے لگتا بے دم ہو جاتا مگر ذہنی سکون نہ ملتا کہیں کوئی دشمن نہ گھس آئے بس یہی فکر رہتی کوار کا مہینہ آیا تو ٹومی کا دل اپنے پرانے ساتھیوں سے ملنے کے لیے بے چین ہونے لگا سکا وہ دن یاد آئے جب وہ اپنے دو چار دوستوں کے ساتھ کسی محبوبہ کے پیچھے گلی گلی اور کوچا کوچا چکر لگایا کرتا تھا دو چار دن تو اس نے صبر کیا لیکن خواہش اتنی بڑھی کہ وہ خم ٹھونک کر اٹھ کھڑا ہوا اسے اب اپنے تیج اور بل پر غرور تھا دو چار کو تو مزہ چکھا سکتا تھا لیکن ندی کے اس پار آتے ہی اس کی خود اعتمادی ختم ہونے لگی اس کی چال ہلکی پڑ گئی آپ ہی آپ سر جھک گیا دم سکڑ گئی ایک حسینہ کو آتے دیکھ کر وہ بے قرار ہو اٹھا وہ اسی کے پیچھے ہو لیا اس حسینہ کو اس کے انداز و اتوار ناپسند ہوئے اس نے سخت لہجے میں اسے ڈانٹا اس کی آواز سنتے ہی اس کے کئی عاشق آ پہنچے اور ٹومی کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گئے ٹومی سٹ پٹا گیا ابھی فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ کیا کروں کہ چاروں طرف سے اس پر دانتوں اور پنجوں کی بارش ہونے لگی بھاگتے بھی نہ بن پڑا جسم لہو لہان ہو گیا بھاگا بھی تو شیطانوں کا ایک گروہ پیچھے تھا اس دن سے اس کے دل میں ایک وہم سا بیٹھ گیا تھا کہ حملہ آوروں کا ایک گروہ میرے سکھ شانتی کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے یہ شک پہلے بھی کم نہ تھا اب اور بھی بڑھ گیا ایک دن اس کا دل خوف سے اتنا بیچین ہوا کہ اسے ایسا معلوم ہوا کہ گویا دشمنوں کا دل آ پہنچا وہ بڑے جوش سے ندی کے کنارے آیا اور ادھر سے ادھر دوڑنے لگا دن بیٹھ گیا رات بیٹھ گئی مگر اس نے آرام نہ کیا دوسرا دن آیا اور گیا لیکن ٹومی بھوکا پیاسا ندی کے کنارے چکر لگاتا رہا اسی طرح پانچ دن بیٹھ گئے ٹومی کے پیر لڑکھڑانے لگے آنکھوں تلے اندھیرہ چھانے لگا آنٹیں سکڑ گئیں بھوک سے بے قرار ہو کر گر گر پڑتا مگر وہ اندیشہ کسی طرح دور نہ ہو آخر میں ساتویں دن وہ نامراد ٹومی اپنے حق کی فکر سے پریشان اس دنیا سے رخصت ہو گیا جنگل کا کوئی جانور اس کے قریب نہ آیا کسی نے اس کی بات نہ پوچھی کسی نے اس کی لاش پر آنسو نہ بہائے کئی دن تک اس پر گدھ اور کوئے منڈلاتے رہے آخر میں ہڈیوں کے پنجر کے سوا اور کچھ نہ رہ گیا دوستو ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی اردو کہانی حق کی فکر اگر آپ منشی پریم چند کی کوئی اور کہانی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر مجھے بتائیے اور اس کہانی کے بارے میں بھی اپنی رائے ظاہر کیجئے میرا نام ہے مہین شمسی اور یہ چینل ہے نو بکواس باتیں خاص بہت جلد آنگا لے کر آپ کے لئے کوئی اور بڑھی آسی کہانی منشی پریم چند کی آپ ہی کی فرمائش پر سلام ہندوستان